اعوذ باللہ من الشیفان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کی خیریت کی دعا کے ساتھ میں آج ایک بردہ پھر سانس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں سانس زندگی ہے سانس رک جائے تو زندگی کا عمل رک جاتا ہے سانس جتنا مضبوط ہو انسان اتنا مضبوط اتنا طاقتوار اور اتنا صحت من ہوتا ہے سانس کی جیسے بات کی کہ جتنا مضبوط ہو صحت تندرستی انسان کے ساتھ دیتی ہے جان ہے جو جہان ہے صحت ہے تندرستی ہے جو زندگی حسی خوشی کا مجموعہ ہوتی ہے یوگ کی دنیا میں سانس کو جتنی اقمیت حاصل ہے اس کی پہلے ہی نشاندہی کرتا ہے اور سانس کو مضبوط کرنے کے لیے جو مختلف مشکیں کی جاتی ہیں ان مشکوں کا آغاز پیدل چلنے سے ہے اس سے پہلی بات اس میں بھی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فجر کی نماز ادا کرو اور سیار کو نکلیں اور لمبے لمبے سانس لیں جس میں حکمت پوشیدہ ہے حکمت جنائی اور پوشیدہ ہے یہ اس کا مفہوم بیان کیا ہے یاد رہے کہ سانس زندگی کی بات سے چلتے ہیں باغ بھی ہے دور بھی ہے اور زندگی بھی ہے پیدل چلنا یہ ایک بنیادی بات ہے آپ کتنی دیر پیدل چلتے ہیں آپ بگنر ہیں شروعات کرتے ہیں تو آپ اپنی اس اطاعت کے مطابق اپنی حمد کے مطابق پیدل چلنے کی کوشش کریں پھر اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو آپ تازہ ہوا کے ساتھ پیدل چلنے کا عمل ایک اختیر نسخہ ہے بہت ساری بیماریوں کا اضافت لیے تازہ ہوا جیسے سانس اس ساتھ اندر جائے گی آپ کی خون کی گردش بہترین ہوئے گی خون کی میں آکسیجن کی کمی دور ہوئے گی اور فریشنس تازگی انسانی چہرے پہ نمائی دیکھنے کو ملے گی یہ اس کی پہلی مشق ہے پیدل کیسے چلنا یہ آرام اور کے ساتھ تو شروع کریں لیکن جیسے آپ کا فاصلہ بڑھتا جائے آپ کی پیدل چلنے کی رفتار میں بھی اضافہ ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ